بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ پیٹرول کی پرائیسز دیکھیں یا ڈالر کے ریٹ پاکستان میں ہر چیز اوپر سے اوپر جا رہی ہے اگر کوئی روشنی کی امید ہے روشنی کی کی رہن ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم باہر سے پیدا پاکستان میں لے کر آئیں باہر سے پیسہ پاکستان میں کیسے لائے جا سکتا ہے سب سے آسان طریقہ اور سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ ہے آن لائن کے ہم آن لائن کام کر کے باہر سے پیسہ پاکستان میں لاؤ سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا کوئیسٹن سب سے زیادہ جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کون سا کام کریں سر ہمارے لیے کون سا کام بیسٹ ہے مجھے کئی دفعہ آن لائن سیجن پر اکثر سوال جواب ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کون سا بیسٹ ہے ہمارے لیے کام بتا دیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو میں کون سا کام کروں آج میں آپ کو پانچ بیسٹ آن لائن کام بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ بیسٹ انٹرنیٹ پر کام کر سکتے ہیں کس بندے کے لیے کون سا کام ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے ایسے پانچ کام ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ان پانچوں کاموں کو ڈسکس کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے اسے ہم کہتے ہیں فریلانسنگ فریلانسنگ ایک بہت بڑا نیٹورٹ ٹائپ ہے بہت بڑا اس کا سکوپ ہے فریلانسنگ بیسکلی ہے کیا فریلانسنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر کوئی بھی سکل ہے آپ کے اندر کوئی بھی ہونر ہے آپ اس کو بیج سکتے ہیں فور ایجیمپل میرے پاس ایک ہونر ہے کہ میں ایک تصویر بنا سکتا ہوں ڈیجیٹلی میں اس کو بیج سکتا ہوں فور اگزمپل میں ایک نفق کر سکتا ہوں میں اسے بیچ سکتا ہوں میں بار کوٹ بنا سکتا ہوں میں اسے بیچ سکتا ہوں میں بےڑیو بنا سکتا ہوں میں اسے بیٹھ سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں فریلانسنگ فریلانسنگ کی بہت زیادہ ویب سائٹ ہے فر ایجیم پل اگر ہم ایجیم پل لیں کہ فائیور ہے ایجیم پل آور کے اس میں کیسے کام کیے جاتے ہیں الحمدللہ مشرمان باپر سب کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے سب کچھ بہت ساتھے لوگ اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور بہت سچا ارننگ بھی کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جو پار ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں فریلانسنگ کو ایجیم پار ٹائم بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ساتھ اپنی جو بھی کریں اور ساتھ ادھر کام بھی کریں جب آپ کا فریلانسنگ میں سکوپ زیادہ ہو جب آپ دیکھیں کہ فریلانسنگ میری زیادہ چاہ رہی ہے تو پھر آپ جو چھوڑ سکتے ہیں لیکن پہلے نہیں چھوڑنی کیونکہ آپ فول ٹائم اس کو نہ دیں کیونکہ ایک دم سے یہ چیز نہیں چلتی تو آپ کو کام زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ فریلانسنگ سکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری فریلانسنگ کی پلیٹ فار پلیلیسٹ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے بتایا گیا سکھایا گیا سیکنڈ نمبر پر بات کر لیں کہ بلوگنگ کی بلوگنگ یہ چیز ہے کہ آپ کچھ بھی لکھ کر انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں اپنے ویب سائٹ پر گوگل پر جب بہت سارچ کرتے ہیں بہت نیوز بھی آتی استعافت Mongo ایڈ لگے ہوتے ہیں جیس ایڈ لکھا ہوتے ہیں بلوگ سے انپس ایسی ویب walق ایک ایچ کماتی ہے یہ آپ کوئی حرام چیز ہے ہر بندہ محنت کر رہا ہے اور اس سے کما سکتا ہے بلوگنگ میں دو چیزیں ایک تو فیری میں ہے اور پیڈ ہے پیڈ مطلب آپ نی ویب سیٹ خرید کر اس میں اے بلوگ ایڈ چلائیں وہ جارہ پروفیشنل ہے وہ بھی میں نے بتایا ہوئے پھر فیری والا بھی بتایا ہوئے فیری میں بلوگنگ آپ کو بلوگ لکھنا نہیں آتا آپ آٹومیٹکلی بلوگ لکھ سکتے ہیں آپ سرک ٹائٹل دے آپ لکھا جائے گا آپ کو بھی پیٹ کر کے بلوگ لکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے بلوگنگ کی پلی لسٹ میں سکھائی گئی ہیں آپ بلوگنگ بھی کر سکتے ہیں بلوگنگ کو بھی آپ ایزا پار ٹائم ایزا سٹوڈنٹ آپ کام کر سکتے ہیں سارے سٹوڈنٹ جو بلوگ لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو تو اس سے بہتر ہے آپ اپنے لیے لکھیں اپنی ویب سائٹ بنائیں آپ اپنی ویب سائٹ کو رینک کریں اور اس کے بعد آپ اس سے پیسے کم آئے یہ ہے سیکنڈ چیز بلوگنگ اگر آپ نے یہ کمپلی سیکھ نہیں ہے تو ہماری پلی لسٹ آویلیبل ہے ہر چیز سکھائی جائے گی بغیر کسی انویسمنٹ پر بغیر کسی پیسے پر اگر تیسرے کی بات کی جائے تیسرے نمبر پر آتی ہے یوٹیوبنگ یوٹیوبنگ یہ چیز ہے جو آپ مجھے دیکھ رہی ہیں یہی بیسیکلی یوٹیوبنگ ہے کہ آپ ویڈیو بنا کر اس سے پیسے کم آ سکتے ہیں اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے کون سا کونٹینٹ کرنا چاہیے کون سا ٹاپک کرنا چاہیے ٹاپک دیکھیں یوٹیوب پر ہر ٹاپک چلتا ہے یوٹیوب پر اے ٹو زیڈ ہر تریکی سے ہر ویڈیو چلتی ہے ڈراما سنگر ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی چلتی ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ چلتا ہے ہمارے کونٹینٹ کی بات کی جائے تو ہمارا کونٹینٹ اتنا زیارہ پاکستان میں نہیں چلتا لیکن چلتا زدور ہے اگر آپ دیکھیں تو ایڈوکیٹ یا انٹرٹینمنٹ کو ہمارے مقابلے میں تو بہت زیادہ چل رہی ہے انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ پر ویوز بہت زیادہ ہوتا ہے کئی دفعہ مجھ سے یہ کوئیسٹن بھی کیا جاتا ہے کہ سر آپ اتنے سارے جو کام بتاتی ہیں فریلانسنگ بلوگنگ ای کامرلز فلا فلا اتنے ساری بتاتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر کیا کر رہے ہیں تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ اگر آپ جوب کرتے ہیں تو پار ٹائم جوب ڈھونٹے ہیں نا اگر پار ٹائم کوئی کام مل جائے تو اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان کا کام ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں محنت کر کے کمارا رہا ہوں میں ادھر بھی محنت کر رہا ہوں یا بھی محنت کر رہا ہوں اگر میں نے زیادہ کمانے کی لالچ ہوتی تو میں اس چینل پر ڈیلی ویڈیو ڈار رہا ہوتا میں ایک دن میں دو دو تین دن ویڈیو آ رہی ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ایک دن چھوڑ کر دو دن میں ایک ویڈیو آتی ہے وہ بھی پریمیم کونٹینٹ ہوتا ہے اس میں لیگل اور اچھا تریقہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا یوٹیوبنگ ایز پار ٹائم بھی آپ شروع کر سکتے ہیں لیکن اس میں گروہ جو ہے ٹائم لیتی ہے یہ نہیں ہے کہ یار ایک دن میں یہ کر لو وہ کر لو یہ ساتھ دن میں یہ کر لو ایسا کچھ نہیں ہے گروہ ٹائم لیتی ہے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے کونٹینٹ کوالٹی دانی پڑ لیتی ہے تھامنیل اچھا ڈالنا پڑتا ہے ایسی وہ اچھی کرنی پڑتی اور سچ بولنا پڑے گا لیکن دیکھیں جھوٹ بولیں گے تو ایک مہینے چلے گا دو مہینے چلے گا تین مہینے چلے گا پھر ختم ہو گا اس کے پاس نہیں آئیں گے بہت سارے چینل آپ دیکھ لو ان پر ویوز وہ چیز نہیں رہی کیوں نہیں رہی کیونکہ آپ آرڈینس کے ساتھ ریال نہیں ہے اب جب تک آرڈینس کے ساتھ لہے لہیں گے انہیں اچھا مشروع دیں گے کیونکہ بھائی غلط مشروع سے پیسہ کمانا بہت ہی آسان ہے لیکن عزت کمانا بہت ہی مجھکل ہے الحمدلیلہ میرسر مانوانے آج تک عزت کمائی ہے پیسہ چاہے کم کمائی ہے اس یوٹیوب جائے سے گروہ چاہ رہی ہے آپ لوگوں کی دعا ہے کہ آپ بھی گروہ کر یہ بھی سکھنا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب کی مکمل پلیلیسٹ ہے یوٹیوب بھی آپ سیکھ سکتے ہیں سب کچھ چینل کی بنائے جاتا ہے چینل کی ایسیو کیسے کی جاتی ہے ساری چیزیں اس پر بتائی جاتی ہے آپ بات کر لیتے ہیں چوتھے نمبر پر چوتھا کام یہ ہے کہ ای کامرس ای کامرس بیسکلی یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھائے آن لائن چیزیں سیل کرتے ہیں بہت ساری سٹور دیکھیں دراز ہے ایپل ہے اگر ہم دراز کی بات کریں دراز کو آپ نہیں جانتے کیا وہ ایک کمرے میں رہتا ہو کیا آپ پتہ وہ ہوتل میں رہتا ہو کیا آپ کو کیا پتہ مطلب کہ آپ پیچھے آن لائن کسی کو کوئی بھی نہیں پتہ لیکن اس کا برینڈ چڑھ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ای کامرس چاہے آپ بہت بہت بڑے ہیں چاہے آپ کے پاس بہت کام پیسہ بہت گریب ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ کی شکل آپ کی جی میٹر نہیں کرتی آپ کا کام میٹر کرتا ہے لیکن یہاں پر ای کامرس میں اگر آپ آتے ہیں تو ای کامرس میں بڑے 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 برینڈ بنا سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی ٹنگ ایون جو ہمارا کورس ہے ای کامرس ڈیجیٹل مارکٹنگ یہاں پر سب کچھ ای کامرس کی جائے کس طرح آپ زیرو سے ہیرو تک برینڈ بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے بتا ہی ہو جاتے ہیں ایفلیٹ مارکٹنگ میں اگر آپ بڑا سوچیں گے بڑی میند کریں گے تو پھر آپ یہ آپ کی گروہ ہو سکتی ہے اگر آپ اس سے چھوٹی سی میند کر رہے ہیں کام بھی نہیں کر رہے ہیں پھر کوئی فیادہ نہیں ہے اس میں گروہ کا پھر وہ ریٹ نہیں رہتا گروہ کا چانسل نہیں رہتے میند ہارڈ ورک اس میں بھی ہے لیکن اس میں بھی گروہ بہت زیادہ ہے بہت بڑے بڑے برینڈ آپ نے پاکستان میں دیکھیں سارے آن لین شروع ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا تو آپ خود بھی دیکھ لیں فیس بوک پر بہت سارے چیزیں ایسے برینڈ پڑے ہیں بہت سارے بہت سارے آن لین شروع ہیں اور بہت بڑے بڑے برینڈ بن چکے بن چکے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو بھی اللہ نے دیماغ دیا یہ دعا دیا سب کچھ آپ سکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سکھایا جاتا ہے اس کے علاوے میں کوشش کروں گا کہ یوٹیوب پر بھی اس کو سکھایا جائے اب اگر پانچ ماں کام کی بات کریں پانچ ماں کام ہے ڈیجٹل مارکٹنگ ڈیجٹل مارکٹنگ کہتے ہیں ایفلییٹ مارکٹنگ ایفلییٹ مارکٹنگ بیسکلی ہوتا کہ نہ ہی آپ کوئی چیز بیچ رہی دیا ہے نا ہی آپ کوئی چیز ڈیلیور کر رہی ہیں بلکہ آپ کسی کو ریکمینڈ کر رہی ہیں کسی کو لنکس پیسی کو مشروع دے رہے ہیں اگر آپ کسی کو مشروع دے رہے ہیں تو آپ کے لیٹھ سے کوئی بھی کلی کر کے کوئی بھی چیز لیتا ہے چاہے وہ ڈیجٹل پروڈیکٹ چاہے وہ فیزکل پروڈیکٹ ہے مطلب کوئی سوف ایر بھی ہے تو اس میں بھی افلییٹ مارکٹنگ ہوسٹنگر ہوسٹنگر دوسری ہے ہوسٹنگر ایک ایسی ہے افلیٹ مارکٹنگ اگر وہ بھی کرنا چاہتے ہیں مطلب ہر چیز کی افلیٹ مارکٹنگ ہوتی ہے لیکن اس میں سوپوئر بھی آتے ہیں آن لین کمپنیز بھی آتی ہیں اور اس کے بعد آف لین پروڈیکٹ بھی آتے ہیں شاپنگ والا بھی آتا ہے تو یہاں پر اگر آپ ایمازون پر دیکھیں تو اس میں بھی میں نے سکھایا ہوا ہے کہ افلیٹ مارکٹنگ آلی ایکسپریس وہ ایک کیا ہوتا ہے صرف آپ ایک لینک شیئر کر کے اسے پیسے کما سکتے ہیں اس میں طریقے کیا زیادہ کمانے کے وہ بھی میں نے الحمدللہ سب کچھ آپ کو سکھایا ہوتا ہے جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب آپ محنت نہیں کرتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ کام ہو چاہے آپ کمانے کے بعد کریں ورکت کی عمر کی جس چیز پر آپ ہارڈ ورک باڈی ملنگ میں کریں گے تو جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا جو آپ کی کوشش ہے آپ کو علاق دے گا لیکن خلوص نیت سے محنت سے اور اپنے مقصد میں کوشش کر کے شرط صرف کوشش کیا ہے تو یہ چیزیں آپ کی اس طرح کما سکتے ہیں میرا جو ایک اریجنل میرا جو ایک مشن تھا کہ آپ کو اریجنل چیزیں بتائی جائیں سکھائی جائیں مشنر مان باپر یہ نہیں ہے کہ یہ شاپل لے لو وہ آلو لے لو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مشنر مان باپر ہمیشہ آپ کو ریل ایتھینٹک کام سکھائے جاتے ہیں ہم بتایا جاتے ہیں ریل رہیں ریل محنت کریں محنت دو دن فالتو کر لیں دو مہینے فالتو لگ جائیں گے لیکن کیا ہوا ایک پروفیشنل کام ہوگا بڑا کام ہوگا چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہے دس روپے انیویسٹمنٹ کرو آگلے دن بیس روپے لے کے باگیا لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں ریل کام کریں انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالی کے ہاتھ میں اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کریں ملتے ہیں اگلی ایک نیسٹ امیزنگ ویڈیو میں اگر آپ کو یہ سارے کام پسند آیا تو محنت کریں کوشش کریں اور مشنر مان باپر کو سبکرائب کریں اوکھی جناب اجازت دیں ملتے ہیں نیسٹ امیزنگ ویڈیو میں اب تک لیجازت اللہ حافظ